اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی فرو قولی ایک حدیث قدسی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے جس میں ظلم کی قرمت کا بیان کہ اللہ تعالی نے ظلم کو حرام قرار دیا ان ابی ذرن الغفاری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یربیہ ان ربیہ تبارک و تعالی انہو قال یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلتو بینکم محرمن فلا تظالمو یا عبادی کلکم ضال اللہ من هدیتو فاستہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائع اللہ من اتعمتو فاستتعبونی اتعمکم یا عبادی کلکم عار اللہ من کسوتو فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون بالليل والنهار وانا اخفر الذنوب جميعا وانا اخفرکم وانسکم و جنکم احسیہا لکم ثم اوفیكم ایاہا فمن مجد خیرا فلیحمد اللہ ومن مجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ رواہ مسلم ابو زرح فاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اس کے برقے قرآن مجید کی ایک آیت سے پتا چلتا ہے کہ قطب علا نفسی الرحمہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور ظلم کو اس نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا نہ کرے گا فرمائے کیونکہ میں نے ظلم کو حرام کیا ہوا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاوں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاوں گا اے میرے بندوں تم سب برہنا ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناوں تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناوں گا اے میرے بندوں تم سب دن رات گناہ کرتے اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش لوں گا اے میرے بندوں تم مجھے ہرگز لقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہیں مجھے ہرگز نمہ دے سکتے ہو اے میرے بندوں اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی کرنے والا ہے تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے اے میرے بندوں اگر تم سب اول و آخر جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے اے میرے بندوں اگر تم سب اول و آخر جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہ ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے آتی ہے اے میرے بندوں یہ تمہارے آمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے گن گن کے رکھ رہا ہوں شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے ایسی حدیث جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی سے روایت کرتے ہیں اس کو حدیث خدسی کہا جاتا ہے اس میں مشہور رائع یہی ہے کہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور معنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جبکہ قرآن و جید میں الفاظ اور معنی دونوں ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں سب سے پہلے یا عبادی اے میرے بندوں اللہ تعالی اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں کہ اے میرے بندوں کیا میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے تم بھی ایک دوسرے پر حرام کر دو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اللہ سبحانہ وتعالی قدرت رکھنے کے باوجود طاقت رکھنے کے باوجود کر سکنے کے باوجود ظلم نہیں کرتے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی جو سب کے خالق ہیں اگر وہ اپنے سارے بندوں کو بٹا دیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے وہ سب کچھ واپس لے لیں تو بھی ہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظلم ہے کیونکہ اسی نے دیا جب کوئی مالک اپنی کوئی چیز کسی کو ادھاری دیتا ہے تھوڑی در کے لیے دیتا ہے پھر واپس لے لیتا ہے تو ظلم شمال نہیں ہوتا کیونکہ اس کی چیز ہے اس کے ملکیت ہے وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورة القحف آیت نمبر 49 میں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا تو جب رب ظلم نہیں کرتا تو بندوں کے لیے بھی کیا حکم ہے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اور اس کے علاوہ اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرو ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی کا حق اس کو نہ دینا کسی کا حق اس سے روک لینا یا اس کے حق میں کمی کرنا اور دوسرے اس پہ کسی ایسی چیز کا بوجھ ڈال دینا جو اس کے ذمہ واجبی نہیں جو اس پر لازمی نہیں جو اس کی ڈیوٹی ہی نہیں مثلا کسی کے حق میں کمی کیا ہے کہ کسی سے کام لے کر اسے عجرت نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا یعنی ان کی طرف سے میں دعویٰ کروں گا کہ ان کا حق ان کو دیا جائے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کوئی مزدور عجرت پر رکھا اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی تو قیامت کے دن ایسے لوگ سخت مشکل میں ہوں گے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ظلم سے مار پیٹ کرے گا تو قیامت کے دن اس وجہ سے اسے بیڑیاں پہنائی جائیں گی یعنی اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا پھر اسی طرح لوگوں کا ناحق مال کھانا بھی ظلم ہے ظلم یا مال میں ہوتا ہے یا جان پہ ہوتا ہے یا کسی کی عزت عبرو کے خلاف ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظلم سے کسی کی زمین دبائے گا کسی کے پلوٹ پر قبضہ کر لے گا کسی کے گھر پر کر لے گا تو وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر غضبناک ہوگا وہوہ علیہ غضبان اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ایسی چیز ڈال دیتا ہے جو اس کے ذمہ نہیں تو یہ بھی ظلم ہے مثلا کوئی کسی کے خلاف دعویٰ کر دیتا ہے مثلا کوئی کسی کے ہاتھ میں انگوٹی پہنی ہوئی ہے وہ کہے یہ تو میری ہے اب کیا ہے بھئی یہ تو جس نے پہنی ہوئی ہے اسی کی ہے لیکن اگر کوئی ایسا دعویٰ کر کے اس کے پیچھے پڑ جائے اور جھوٹے گوال آ کر اس سے وہ انگوٹی چھیل لے تو یہ کیا ہے سراسر ظلم ہے ظلم ایسا ظلم جو کسی کے حق میں کمی ہو یا کسی کے اوپر زیادتی ہو یعنی یا کمی کی جاتی ہے یا زیادتی کی جاتی ہے کمی حد میں کی جاتی ہے اور زیادتی یعنی کسی کے اوپر ناروہ بوجھ جالا جاتا ہے یا اس سے اس کا مال چھیل لیا جاتا ہے تو یہ کسی مسلم ہی کے لیے نہیں نون مسلم کے ساتھ بھی ایسا کرنا حرام ہے ایسا کرنا ممنوع ہے فرمایا جو کوئی کسی ایسے شخص کو قتل کرے گا جس سے پہلے اہد و پیمان ہو چکا کہ اس کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ایک اسلامی حکومت نے لے رکھی ہے یا کسی کو جان کی امان دے کر چاہے کوئی نون مسلم ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے فرمایا اس قاتل کو جنت کی خوشبو تک نہ مل سکے گی جنت کی جھلک بھی نہ دیکھ پائے گا مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے یعنی خود بھی نہیں کرتا اور کسی کو بھی نہیں کرنے دیتا کیونکہ ظلم ایک ناقابل معافی جرم ہے جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے خواہ ساری دنیا مل کر اس سے محبت کرے تو وہ اس کے لئے کسی بھی فائدے کی نہیں کسی بھی کام کی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ایک اور جگہ پر فرمایا انہو لا يفلح الظالمون بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے یعنی آپ دنیا میں کسی بھی طاقت کی وجہ سے دوسرے کا حق مار جائیں تو مار جائیں شاید کوئی آپ کو پوچھ نہ سکے لیکن قیامت کے دن ایسے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہوگی اور ان کے لئے برا گھر ہے قرآن مجید میں سورة غافر فٹی ٹو میں فرمایا یَوْمَ لَاِيَنْ فَعُ الظَّالِمِينَ مَعْدِرَتْهُمْ جس دن ظالموں کو ان کی ماظرت ان کا ایکسکیوز کرنا کچھ بھی کام نہ دے گا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور ان کے لئے لانت ہے اللہ کی رحمت سے محرومی ہے اور برا گھر ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی کو کرنے کیوں دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں کہ یہ دنیا ایک امتحان کے لئے بنائی ہے اور اس کے لئے مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی طاقت دی کسی کو مال کی طاقت دی کسی کو علم کی طاقت دی کسی کو کوئی اختیار پاور دی اور اس کے مقابلے میں باقی بہت سال لوگوں کو وہ صلاحیت نہیں دی وہ چیز نہیں دی اب کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی آزمائش بھی آ جاتی ہے دنیا میں کوئی وہ چیز فری نہیں ہے جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ساتھ عجر آ جاتا ہے اور جب نعمت آتی ہے تو ساتھ امتحان ہوتا ہے اس کا کہ یہ شخص اب استعمال کیسے کرتا ہے صحیح رست میں کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور پھر اس کے لئے اللہ تعالیٰ ظالم کو مولد بھی دے دیتا ہے وبد بھی دے دیتا ہے لیکن ہمیشہ کیلئے نہیں ایک مخصوص پیریڈ اف ٹائم ہوتا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص کرتا کیا ہے اب جو ظالم ہوتا ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا اور کچھ لوگ اس کا ظلم سہرے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اس ظلم کو ہٹانے کی کیونکہ وہ کمزور ہیں مجبور ہیں ایسے صورت میں ان مظلوموں کے لئے ہر لمحے کی تکلیف کے عوض اللہ سبحانو تعالیٰ آخرت کا بہتری نجر لکھ لیتا ہے اور انہیں بہتری طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے گا لیکن ظالم ہر لمحے اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے اور اپنے لئے مزید مشکلات کھڑی کر رہا ہوتا ہے اس لئے ہم سب کے لئے لازم ہیں کہ وہ تقویٰ والی زندگی بسر کریں احتیاط والی زندگی بسر کریں کسی کی جان کسی کی مال کسی کی عزت و عبرو اور کسی کے کسی حق میں قطعاً ظلم نہ کریں کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا اور معمولی سمجھے جانے والے ظلم پر بھی سزا ہے قیامت کے دن مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحت زمین کا کوئی حصہ صرف ایک بالشتیت ہے ایک ہاتھ ایک ہاتھ اگر کوئی شخص ظلم کے ساتھ کسی کی زمین کا صرف ایک ہاتھ چھیل لیتا ہے جس سکوئر فٹ کہہ لیں لس دن سکوئر فٹ تو قیامت کے دن کیا ہوگا قیامت کے دن اس شخص کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے ساتھویں زمین تک کھو دے ڈک کریں ڈک کریں ڈک کریں اور پھر وہ اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا یعنی اتنا حصہ جیسے یہ پلر ہے نا مصلافیر صرف اتنی زمین اس نے لیا تو اس کو نیچے تک اتنا حصہ وہ نکالے گا اور پھر وہ اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا تو آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص آپ کو گلے سے لٹکے یا کوئی چیز آپ گلے سے پکڑ کے کھینچے تو کتنی سخت تکلیف ہوتی کہاں یہ کہ کسی کی زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی بعض وقت ہوتا ہے نا کوئی دیوار بنا رہا ہوتا ہے تو اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسرے کی جگہ پر قدم رکھ دیتا ہے یا والک کھڑی کر دیتا ہے یا دھوکے کے ساتھ لے لیتا ہے تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جرم سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جو بہنوں کو وراست سے محلوب کر دیتے ہیں جو جائدادوں پر ناحق قبضہ کر لیتے ہیں جو ان کو ان کا حق نہیں دیتے ان کی زمینوں پر ان کے مکانوں پر اور ان کی باقی پراپلٹی پر ظلمن جبرن کہرن اپنا قبضہ جمع لیتے ہیں ان کا پھر حال کیا ہوگا اگر ایک پھٹ جگہ ماک نہیں تو کئی مربع زمین کہاں سے ماک ہو سکتی اور دنیا میں انسان کتنا بھی بڑا مالدار ہو جائے کتنا کچھ بھی کٹھا کر لے وہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے آخرت میں تو آپ دیکھئے کہ انسان کا جتنا قد ہوتا ہے پانچ پھٹ ہے تو پانچ پھٹ تین پھٹ ہے تو تین پھٹ کا گڑا اس کو نصیب ہوتا ہے اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتا قبر کتنی بڑی جگہ ہے کتنا بڑا مقام کسی گھر چھوٹے سے چھوٹا بھی جو بیڈروم ہو چھوٹے سے چھوٹا اس سے بھی چھوٹا یہ دو پھٹ چھوڑا پانچ پھٹ لمبا زمین میں گڑا یہ ہے وہ گھر یہ ہے وہ کمرہ جو ہمارے پاؤں کے نیچے زمین کے نیچے ہے اس میں معلوم نہیں کتنے سال اور کتنی صدیہ رہنا ہے دو چھوٹے روز پہلے میں اپنا شجرہ نصب دیکھ رہی تھی کہ میرے والد کے والد کے والد کے والد کے والد کون تھے آپ یقین کریں کہ جب میں ایک ایک نام کو پڑھ رہی تھی تو میں یہ در کی بڑی عجیب حالت تھی میں سوچ رہی تھی کہ یہ اس وقت کہاں ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ان کی کبرے کہاں صرف نام بتاں وہ دفن کہاں اور ایک سے اگر تین اوپر جائے تو وہ آپ اسے بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ کون کہاں ہے ہم لوگ بھی جاتا تھا اپنے دادا تک جانتے ہیں میکسیمم کچھ لوگ پر دادا تک جانتے ہیں اس سے آگے کون تھا اس کا نام کیا تھا اور اگر کوئی ہمیں کہے نا کہ انام یاد بھی کہلے تو ہم سے یاد بھی نہیں ہو سکتے اس سارے اس وقت مٹی میں آئے اور انہیں اس وقت یہ خبر نہیں تھی کہ فلان تاریخ کے ہمارے بچے کے بچے کے بچے کا بچہ پیدا ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا اور وہ اس زمین سے زمین میں مائگریٹ کر جائے گا اور اس کا گھر کہاں ہوگا کچھ پتہ نہیں لیکن سب میں کامن کیا چیز ہے ان سب میں مجنے شنرہ کام کر رہا تھا کہ وہ جسے زمین کی ایک تصویر سامنے آتی ایک گلوپ تھی کہ اس گلوپ کے اندر جیسے کئی 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 نشان لگے ہوتا ہے اس طرح ایک یہاں پڑھا ایک وہاں پڑھا ایک وہاں پڑھا ایک وہاں پڑھا کیونکہ تھی پھر کئی اور پھر کئی اور کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں لیکن one thing is common between them کہ وہ سارے زمین کے لیچے اوپر کوئی بھی نہیں اور ہم ابھی اپنی باری پر نہیں چلے جانا ہے ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جائے گے میں سوچ لی تھی کتنے سے بھالوں نے کون کون جنت میں جائے گا اور کون کون نہیں جائے گا اور وہ کیوں نہیں جائے گا اللہ حال سب فیصل اللہ کے پاس ہے سب کا پورا پورا حساب ریکارڈ اللہ کے پاس ہے ہمیں تو یہ نہیں پتا ان میں سے کس کے کتنے بچے تھے وہ کس علاقے میں رہے انہیں کیا کھانے پسند تھے وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے وہ غریب تھے یا امیر تھے کچھ پتہ نہیں بس ہم ان کی نسل سے ہیں ان کی اولاد سے ہیں تو انسان کی حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ سالوں کے بعد اس کے اپنا خون اس کو نہیں پہچانتا وہ اپنے خون کو بھی نہیں جانتا اپنے باپ دادا کو بھی نہیں جانتا ہمارے علم کا حال تو یہ ہے اور ہم نے بھی جا کے بٹی میں گم ہو جانا ہے کسی نے نہیں جاننا ہم کون تھے تو اس لیے سوچ سمجھ کے اپنے ساتھ چیزیں کٹھی کر کے لے جائیں اس زمین میں سونے کے لیے آرام دے جگہ بنائیں کسی کے مال کی ایک سوئی بھی آگئی ہے نا اس کو بھی لٹا دیں نکال دیں اس کو اس ویس کوئی ضرورت نہیں اس کے رکھنے کی ہمارے کس کام کی کہ ہم دوسروں کا مال اکٹھا کر کے اپنے میں ڈال کے اور اپنی قبر میں لے جائیں اور وہاں مسئیبت بکتیں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ظلم کے نتیجے میں نیکیاں بھی کام نہیں آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس سے نیکیاں لینے لگ جائیں گے حتیٰ کہ اس کی اپنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ایک مظلوم آئے گا اب تو اس کی نیکیاں بھی ختم ہو چکی لہذا مظلوم کی برائیاں اس کے خاتم میں ڈال دی جائیں گی اور اس طرح مظلوم کے گناہوں کا بدلہ بھی اس کو گھتنا پڑے گا پھر ہم سمجھتے کہ اچھا شاید کسی کی پراپرٹی لینا بڑا ظلم ہے یا کسی کا مال چرانا یاد رکھئے کہ کسی کا ناحق ایک لکمہ بھی کھانا اور ناحق کسی کا کپڑا پہننا بھی ظلم ہے یعنی بڑی بڑی براست کی جاگیریں دھڑپ کرنا تو ہے ہی چھوٹی چیزیں بھی کھانا منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لکمہ بھی کھایا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہانم کا لکمہ کھلائیں گے جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر اسے جہانم کا کپڑا پہنائیں گے تو انسان ان معاملات میں بہت ہی کانشس ہو کیئر فل ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے یا عبادی کلکم دول اے بندو تم سب بھٹکے ہو فستہ دونی اہدکو تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہدایت اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی سے مانگنی چاہیے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے جس کو اللہ گمراہ کرتے اسے کوئی سیدھا رستہ نہیں دکھا سکتا اور جسے وہ ہدایت دیتے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے سارے نیک بندے لوگوں کو صرف راستہ دکھاتے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق وہ ہدایت نہیں دیتے وہ ان کو نہیں بدل سکتے وہ دل تو اللہ ہی بدلتا ہے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے ہماری زندگیہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور وہی ان کو بدلتا ہے اس لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے ہر نماز کے اندر بھی اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن السراط المستقین اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ایک دعا بھی ہے اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوی پاک دامنی اور غنا مانتا بہت ایک خوبصورت دعا ہے یہ دوسروں کو بھی یہ دعا سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے لیے بھی حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہم مہدنی مصددنی اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہدایت آنے کے بعد بھی انسان بھٹک جاتا ہے فسل جاتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے ربنا لا تزخلوبنا وادئس ہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوہاب پھر فرمایا یا عبادی کلکم جائع اللہ من اتعمدو اے بندوسہ بھوکے سوائے اس کے لئے سے میں کھلاتا ہوں تو مجھ سے کھانا مانگا ایک یہ ہے کہ کھانا ہے ہی نہیں اور ایک یہ ہے کہ ہے لیکن انسان ابھی بیماری کے وجہ سے اس کو نہیں کھا سکتا ان نمتوں سے محروم ہے تو ایسی دونوں صورتوں میں انسان کو کہہ چاہیے اللہ سے مانگے اور اللہ کھلائے گا پلائے گا شفاہ بھی دے گا اللذی خلقنی فہو یہدینی واللذی ہو یتعمنی و یسقینی وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اس وقت یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہم اتعمتا و اسقیتا و اغنیتا و اقنیتا و ہدیتا و احییتا فلک الحمد علا ما عاطیتا بہتی خوبصورت دعا ہے اے اللہ تو نے کھلایا تو نے پلایا تو ہی غنی کرتا ہے تو ہی فقیر کرتا ہے تو نے ہدایت دی تو نے زندگی دی اور جو تو نے عطا کیا اس پر تیری تعریف ہے اللہ تیرا ہی شکر ہے تیری تعریف ہے بیمار کو بھی اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریضوں کو کھانا کھانے پر مجبور نہ کرو اللہ تعالیٰ ہم کو کھلاتا پلاتا ہے ان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے اور یہ ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رازت مانے ہیں کہ اللہ تو رزق دیتا ہے تو وہ مجھے کھانا دے گا اس لیے کیسے ہمیں حالت ہوں کتنی بھی مجبوری ہوں اللہ ہی سے مانگے یا اللہ تو کھلا بندوں کی طرح نظر نہ رکھیں بندیاں آپ کو حقیر سمجھنے لگے گی اگر آپ ان کے مال پر لالج رکھیں گے پھر فرمائے یا عبادی کلکم عارد ایلہ من کسوتکو فستقسونی اکسکم اے میرے بندوں تم سب قسم بے لباس ہو سواء اس کا جسم میں مہنا ہوں تم مجھ سے مانگے میں تمہیں لباس دوں گا لباس دو طرح کا ہوتا ہے ایک جسم کا لباس جیسے کپڑا اور ایک رمانی لباس ہوتا ہے تقوی یہ دونوں ہی اللہ سبحان و تعالیٰ عطا کرتا ہے اس لیے اس عقیدے کو دل میں بٹھا لنا چاہیے جو مجھے دیا ہے اللہ نے دیا اب جو شخص بہترین لباس لے کر مہن کر اکڑتا نہیں فخر اور غرور نہیں کرتا یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے تو رب اس سے کتنا خوش ہوتا ہو اس لیے کپڑا پہن کر یہ دعا مانگنی چاہیے الحمدللہ اللہی کسانی ہاظا ثوبہ ورزقلیہ من غیر حول منی ولا قوت اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں یہ سب اسی نے مجھے عطا کیا ہے کیونکہ اگر ہم زمین سے دانہ اگانا چاہیں دودھ پیدا کرنا چاہیں ہم تو نہیں کر سکتے یہ جانبت کس نے پیدا کی اللہ نے پیدا کی دودھ کس نے اتارا اللہ نے اتارا کی وہ نہ اتھا وہ بھی دودھ اتارے تو ہم کہاں سے لاسکتے زمین نہ اگایا تو ہم کہاں سے کچھ کھا سکتے تو یہ سب کچھ کرنے والا تو دراصل اللہ ہی ہے ہمارا کام تھی بس صرف اٹھا لاتے ہیں ماں سے اور کھانے کے لئے بندو بس کر لیتے ہیں بس پھر فرمائے انکم تختعون باللیلی والنہار بندو تم صبح شام خطائیں کرتے ہو دن رات غلطیاں کرتے ہو وَأَنَا أَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعًا اور میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتم فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُم تم مجھ سے معافی مانگو مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اس لئے غلطیوں کی معافی مانگ دے رہو اور اس میں کتنی بڑی حقیقت ہے ہم سب صبح شام غلطیاں کرتے ہیں انسان غلطی سے پاک وہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے ساتھ بھول چکے اس کے ساتھ نفس ہے اس کے ساتھ شیطان ہے وہ کہاں بھاگ کے جائے ادھر سے بچتا تو ادھر پکڑا جاتا ادھر سے بچتا تو ادھر پکڑا جاتا کئی نہ کئی گر جاتا ہے کوشش کے باوجود نیت کے باوجود کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا پھر ہو جاتی کوئی بات مو سے نکل جاتی ہے کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے کچھ کئی چیزیں ہو جاتی ہیں اور کچھ نہیں تو دل میں کوئی خیالی ایسا گزر جاتا ہے جو نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبو کثیرا من الظن انبعد الظن اثم کہ تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اگر ہماری زبان چوب بھی ہے باندھ بھی ہے سیل بھی کی ہوئی ہے ہاتھ باؤں بھی باندھ کے رکھے ہوئے ہیں تو دل کا کیا کرے گی کیونکہ دل کی بعض حالتیں وہ بھی گناہگار ہوتی ہیں دماغ کا کیا کرے گی سوچوں کا کیا کرے گی تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ میں خطاکار ہوں ایسا نہیں اوپر اوپر سے لوگوں کو دکھانے کیلئے کہ میں بڑا گناہگار ہوں بڑا خطاکار ہوں نہیں جب ہم کہے تو واقعی ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن دوسری طرف ایک رب ہے ہمارا تو بڑا ہی مہربان ہے وَأَنَا أَخْفِرُ الدُّنُوبَ جَوِعَا میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں سارے لہذا فست اخفرونی اخفر لکم تو مجھ سے گناہوں کی معافی مانتے رہو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر انسان خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزت ہوتا ہے جس کو وہ وقتن فوقتن کرتا رہتا ہے یا کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے اور وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا پر چھوڑ جاتا ہے تو مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گرنے والا ہے توبہ کرنے اور بھولنے والا ہے جب اس سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے نصیحت اچھی بات ہے کہاں بات ٹھیک ہے اور میں ایسا ہی کروں گا لیکن بہت دفعہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کو بھول بھی نہیں کرتے ہیں مانتے بھی نہیں کہ ہم غلطی کرتے ہیں قرآن و مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اس لئے ہمیں ہر روز توبہ کرنی چاہئے دن کو بھی کرنی چاہئے رات کو بھی کرنی چاہئے اس کے لئے ایک آسان سا نصف ہے جس وقت دل پر گناہ کا بوجھ پڑھنے لگے تو پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ ہم اکبر بس یہ تصویح تو سب کو آتی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور آخر میں کہیں اللہ ہم اکبر تو جو یہ تصویح پڑھ کر کہتا ہے اللہ مجھو ماف کر دے اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دیتا ہے اس لئے جس وقت بھی راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے ڈرائبنگ کرتے کسی سے معاملہ کرتے جو ہی دل میں خیال آ جائے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں کیا کروں کتر جاؤں ہر وہ غلطیاں کرتا ہوں ساتھ ہی کہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ ہم اکبر اللہ مجھو ماف کر دے اللہ مجھو ماف کر دے اللہ مجھو ماف کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو بار استقبار کر دے حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اس سے زیادہ دفع کرنی چاہیں لیکن اتنی تو کریں پھر فرمایا بندو تو مجھے نفع اور نقصان نہیں دے سکتے سارے بھی مل جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں کوئی نہیں دے سکتے کچھ بھی نہیں بال بھی بھی کر نہیں ہو سکتے اور اگر ہم سارے عبادت کر کر کے کر کر کیے سوچے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ دے سکتے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اس کا عجر ہمیں ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی بینیفٹ نہیں کرتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے بندوں کے پاس اختیار نہیں ہے پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا کوئی نیک سے نیک آدمی اگر یہ کہے کہ میں آج سے نہیں نماز پڑھ رہا کئی لوگ ہوتے ہیں کچھ دن نمازیں پڑھ کے پہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہو افلا تو میں نہیں نماز پڑھ رہا اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں لوگوں نے نماز کوئی بزنس بنا لیا کہ اگر میرا کام ہوگا تو میں نماز پڑھ رہا مجھے کچھ ملے گا تو میں بھی دوں گا نہیں تو بہن نہیں پھر کس کے ساتھ ہی سعودہ کر رہے ہیں جس کو تمہاری ضرورت ہی نہیں اس کو تم سے کچھ چاہیے نہیں اور انسان کو ہمیشہ ہی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی کو پائدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پھر فرما یا عبادی لو انہ اولکم و آخرکم و جتنکم و انسکم آخر تک مازاد اپی ملکی شیعہ کہ اے بندوں سارے انس جن اول و آخر ایسے ہو جو جیسے سب سے زیادہ متقی شخص کا دل ہے تو اللہ کی بادشاہت میں پھر بھی کوئی فائد نہیں اور ایسے ہو جو جیسے سب سے زیادہ کوئی بدکار ہو برا ہو سب سے گھٹیا انسان اس کی طرح اگر سب ہو جاؤ تو بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں اس لیے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی اور ہاں اگر ہم اس سے مانگتے وہ سب کو دیتا ہے پھر بھی کچھ کمی نہیں آتی مگر یہ کہ جتنا سمندر کے اندر سوئی کو ڈال کے نکالے تو پانی کتنا لگے گا سوئی کو اتنا بھی نقصان نہیں ہوتا اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی پھر یہ جو حدیث کے آخر میں بات ہے یہ تو بہت زبردست ہے انما ہی آمالکم احسیحالکم لوگوں یہ جو تو کرتے رہتے ہیں صبح سے شام تک جو ایکٹیوٹی جو بھی کام کرتے ہو میں اس سب کو گن 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 کے لکھ لیتا ہوں جتنے لفظ بولے جتنی سمائل دیں جتنی باتیں بنائیں جتنے قدم اٹھائیں جتنا ذکر کیا سب کی کٹی گریز بنی بھی ہیں جو کچھ کرتے ہیں وہاں جا کے جمع کر دیا جاتے ہیں گن کے کاؤنٹڈ جیسے آپ دیکھیں نے جتنے بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں جب ان کی سیل بند ہوتی ہے کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں سارا حساب کرتے کتنی چیزیں کہاں سے بھی کی اب تو بہت سے ایسے ساپٹوئرز بھی ہیں جو خود بخود کلکولیشنز کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے عامال کی قدردانی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی تم کو رکھیں تمہیں فائدہ دے گا کیونکہ میں گن کے تمہارے لیے رکھ رہا ہوں یہ ایسی جسے کوئی شخص کمائی کرتا ہے مثلا آپ کا بچے کو جاب ملی وہ کیا کرتا ہے یہ کوئی کام کر رہا یہ بزنس کر رہا تو وہ ہر روز وہ پیسے لاتا ہے وہ آپ کے پاس رکھ دیتا ہے پھر آتا اللہ کے رکھ دیتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں گن گن کے اس کو رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو جو اس کا حصہ تھا اس کو واپس دے دیتے ہیں جب بکٹھی ہو جاتے ہیں کچھ یہ کسی بھی شکل لیکن بعض وقت نہیں بھی دیتے لوگ تو ہم ہر روز جتنی کمائی کرتے ہیں وہ شام کو پہنچ جاتی ہے لیین میں برے ہو تو سجین میں کتاب مرخوم یشہدہ المقررین ایسا نہیں کہ یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں سب کچھ ہر آن ہر لمحہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے اور گن گن کے رکھا جا رہا ہے اور پھر ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا ومن اراد الاخرہ توسعالہا سعیہا وہو مؤمن فالائکہ کان سعیہم مشکورہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لئے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ مؤمن ہو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی ہمیشہ سے قدردانی ہوتی ہے اور یہ بھی آدھ رکھیں کہ صرف آخرت کے لئے نہیں اللہ تعالی مؤمن مندے کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ بدلہ دیتے ہیں ایک جگہ فرمایا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتٌ طَيِّبًا یہاں بھی اچھی زندگی بسر کرائے گے ضرورت کس چیز کے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں جو ہماری ذمہ داری بندی ہے جو ہمارے کرنے کا کام بنتا ہے اس کو ہم بہت اچھی طرح کر لیں کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کسی کے دباؤ میں آ کرنے ایمان داری کے ساتھ اللہ کی خاطر کیونکہ بندے تو گنی نہیں سکتے ہم کیا کرتے ہیں اور نہ وہ ہمارے لئے محفوظ کرتے نہ اس کی قدردانی کرسکتے تو اللہ نے ایک کام اپنی ذمہ لیا ہو کسی بندے پہ نہیں چھوڑا کہ اچھا تم لوگ دوسروں کے عمل جمع کر لینا ہاں جو مسلم نہیں اس کو دنیا میں ہی اللہ تعالی بدلہ دے دیتے لیکن جو مومن ہے اس کے اوپر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا اور آخرت پہ اس کے لئے بدلہ ہو جو نون بلیورز ہیں مانتا نہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کی وجہ سے اسے دنیا میں ہی لکمہ کھلا دیا جاتا ہے یہ ہی دے دیا جاتا ہے آخرت میں اس کے لئے جمع نہیں کیا جاتا ہے مومنوں کے لئے آخرت میں جمع کیا جاتا ہے فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ جو اچھا پائے چاہیے کہ اللہ کی تعریف کریں یعنی اس بات پر کہ اللہ نے اس کو نیک عمل کی توفیق دی اور اس بات پر کہ اللہ نے اس کا عمل محفوظ رکھا اور اس پر اسے دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا اور آخرت میں بھی دے گا اور پھر جب نعمت ملے تو ہمیشہ الحمدللہ کہے فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نعمت فرمائے اور وہ اس نعمت پر الحمدللہ کہے تو اس بندے نے جو دیا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے لیا یعنی الحمدللہ کہنا نعمت سے بھی بڑی چیز ہے اس نعمت کا ایک طرح سے حق ادا ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اصل مطلب کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا ایک نالجمنٹ کہ ہاں مجھے مل گیا ہے اللہ میں نے پہچا لی یہ تیری طرف سے تھا تو ہی دینے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اپنی پسند کی چیز دیکھتے تو آپ الحمدللہ فرماتے الحمدللہ بِنعمتِهِ تَطِمُّ الصَّالِحَات کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں جس کے فضل اور انعام سے نیک کام یا نیک مقاصد پورے ہوتے ہیں اور اگر کوئی تکلیف دے چیز ہوتی تو کہتے ہیں الحمدللہ فرمائے کہ جو اپنی نیکیوں کو پائے یعنی اس کا بدلہ پائے اس کی توفیق پائے تو شکر ادا کرے اور جس کو نیکی کی توفیق نہ ہو رہی ہو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ تمہارے اپنے گناہ نے جو رکاوٹ بنے ہوئے نیکیوں میں آگے جانے کی ہوتا کیا ہے جب ہمیں کو خیار ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں میری ایفرٹ میں نے کیا میری کمائی میری کوشش اللہ کے شکر ادا کرنا بھول گاتے ہیں اور جب ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم بندوں کو بلیم کرنا شکر کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ رکا ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو حالانکہ مومن کے طرز حمل کیا ہے جب کچھ مل جائے تو کہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا تو نے مجھے چنا اسیز کے لیے اور اگر کچھ نہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہو مشکلات اور رکاوٹیں زیادہ ہو رہی ہو تو اپنے آپ کو ملامت کریں کہ میری غلط ہی کہا ہے میں نے کہا کوتاہی کی میں نے کیا قصور کیا میں نے کہا کسی کا حق مارا کہ اللہ نے مجھ سے یہ نعمت چھیل لی تو حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ حدیثِ قدسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک طرح سے خاص تعقید ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے سب چھاتے ہیں آج تک ہمیں کسی اجسام نے ایسی باتیں نہیں سمجھائے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو جس سے محبت رکھتا ہے ان کو یہ ایک ایک چیز بتا رہا ہے کہ کیا کرو کیا نہ کرو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو حرام قرار دیتے ہیں ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہئے علم حاصل کرتے رہنا چاہئے کیونکہ ہدایت کہاں سے ملے گی کچھ سیکھتے ہی ملے گی تلاش کرنے کی ضرورت ہے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق ارشاد ہے علم ملنا یعنی اللہ تعالیٰ میں ایک علم دے دیتا ہے گائیڈس دے دیتا ہے اور توفیق یہ کہ اس علم کو اول ملانا پھر یہ ہے کہ سب بندوں کے پاس جو کچھ اللہ کا دیا ہوئے رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہوتی اسی طرح جو پہنتا ہے وہ بھی انسان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس لئے پہن کے غرور نہیں کرنا چاہیے اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے پھر یہ کہ انسان گناہگار ہے خطاکار ہے خطاؤں کی باقی مانگنی چاہیے استقبار کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کامل ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی پھر یہ کہ تقویٰ اور فخص کو فجور دونوں دل میں ہوتے پھر اللہ تعالیٰ اسے دعا ماننا فائدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ بندوں کے عامال کو گتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا خیر ملنے پر شکر کرنا واجب ہے اور خیر نہ پہنچنے پر اپنے آپ کو ملامت کرنا ضروری ہے تاکہ توبہ استقبار کر کے اللہ کے طرف رجوع کر کے بندہ اس رکاوٹ کو دور کرے اللہ کے ازن سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرویں میں آپ کو یہ حدیث سناتی ہوں آپ ذرا اس کی عربی سن لیجئے اور اس کے بعد تحریم ظلم عن ابي ذرن الغفاری رضی اللہ عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم فيما يرویه عن ربه عز وجل لأنه قال موسیقی 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 يا عبادي انكم تخطیون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرون اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتبروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه السلام عليكم مرحبا Today we have studied a hadith khudsi It's narrated from Abu Dhaa Al-Fari That the Prophet صلى الله عليه وسلم said That Allah سبحانه وتعالى says O my servants I have forbidden injustice for myself In another narration Allah says I have made injustice unlawful So you should not wrong anyone O my servants all of you are lost So ask me for guidance and I will guide O my servants all of you are hungry And I feed So ask me and I will satiate your hunger O my servants all of you are unclothed And I dress So ask me and I will clothe you O my servants day and night you sin So ask me for forgiveness and I will forgive you You cannot harm me or benefit me in any way Even if the first of you or the last of you The human of you or the jinn of you We're together together And disobey me And I will just give the gist of the hadith now You will not be able to harm me in any way Or if the first of you and the last of you were to obey me You would not increase me in my exaltedness O my servants if the first of you and the last of you Were to ask me anything It would not decrease me in my kingdom In my sovereignty and in my treasures Just as when a needle is dipped into water It does not decrease from the ocean And O my servants these are your deeds And I will repay you So what's hadith Qudsi? Hadith Qudsi is when Allah subhanahu wa ta'ala Is giving the message And the words are of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam And in this hadith Allah begins by calling us He's addressing us and He says O my servants O my slaves He says I have refrained and stopped myself from injustice And this is so magnanimous of Allah Because He has the full capacity And the full right to do as He wishes If He was to take away everything that we have And even our life He will be just in doing so Because He's the one who has given us everything Like Allah says in chapter 15 verse 49 of the Quran And your love does not wrong anyone And yet Allah says I have forbidden injustice for me So what we should do is Forbid injustice upon each other We should not wrong each other And we should give people their right Injustice means to not give someone What they deserve Or to reduce from someone their right Or to give someone a responsibility Or a burden which doesn't belong to them They are not deserving of it The Prophet ﷺ said I will testify for three people On the Day of Judgment The first of them is The laborer who worked However he was not given his wages Another a slave person who was beaten Or who was mistreated by his master So the Prophet ﷺ will testify for this individual Or someone who devoured or consumed Someone's wealth Or their honor Or they were unjust upon their life We know that Allah ﷻ is ghadban He is most upset Most angry Upon a person who Through fraud Or through scheme Steals somebody's land And we heard the hadith Of the Prophet ﷺ That if a person was to seize Or snatch unjustly Even less than a square inch Of somebody's land This person on the Day of Judgment This thief Will be asked to dig Seven feet Into the ground And that amount of land Would be chained Around his neck As a collar So The people who Sort of disqualify Their sisters from inheritance Or take over The entire wealth And not give any siblings Or their relatives Any share of the inheritance We should remind ourselves That even A tiny bit of land If that was stolen There is punishment for that And We should also remind ourselves That No matter how much wealth We accumulate in the world Whether It's land Or it's gold Or it's somebody's money Somebody's real estate We leave with nothing All that we will leave This world with Is six foot Pile of dirt The extent of our height Whether somebody's Five feet tall Or six feet tall That's the amount of length We get in our grave The real space That we will be allotted Our actual bedroom Is right underneath our feet We're walking on it And this is the place We will live For generations and generations And Usada was mentioning That she was looking Through her family tree And it's very interesting That we only know their names Even our family members When they have passed away We forget them And soon we will be forgotten as well And we will be lost And decomposed in the earth So we should be very careful And very cautious Of what kind of luggage And what kind of baggage Are we taking for ourselves In the hereafter And dhulm isn't necessarily Stealing somebody's land Dhulm or stealing somebody's You know The example was given Of a ring Or somebody's cash money Dhulm could be something Very tiny Like eating somebody's Morsel Or somebody's bite of food Or wearing somebody's clothes Without their permission Or just stealing their clothes And putting them on And you were given The hadith That if you were to steal Somebody's bite Or eat somebody's Morsel of food That's the size of food Or that's the meal We will be given In hellfire And if somebody Was to steal somebody's clothes Then we will be given A dress of hellfire To wear upon On the day of judgment A person who kills someone Although they are innocent And protection Has been given to them The murderer Will not even smell The fragrance of jannah The punishment of dhulm Is that we will be removed From Allah's mercy Made distant from Allah's mercy And Allah does not love The zalimun We read in the Quran Allah does not help The zalimun In Surah Ghafir We know Allah has said That on the day of judgment No apology And no excuse Will be accepted From a person Who is unjust And such a person Will be cursed And their home Will be in hellfire And we seek Allah's forgiveness From that We know that On the day of judgment All our deeds We will pay for them In this hadith We also learn That Allah subhanahu wa ta'ala Says all of you are lost And we need to ask Allah for guidance And the best way Is to make dua All the prophets Came to guide us To the straight path And guidance Comes through knowledge And we need to Commit ourselves To learning knowledge So we can Obtain Allah's guidance One guidance Is just based on knowledge And the other one Is we get the Tawfiq of doing good deeds Allah subhanahu wa ta'ala Says Oh my slaves You are all hungry And I feed So ask me And I will satiate you It could mean that There is no food to eat Or because of poor health We are not able to Enjoy the food Or there is so much food But our hunger Is never satisfied Ibrahim alayhi salam One of the ways That he introduced Allah Was he said Allah is the one Who heals me Allah is the one Who gives me to eat Gives me to drink And the prophet Sallallahu alayhi salam Said oh Allah You gave food to me You guided me And although I was Not capable of this So remembering Allah In our du'as And asking Allah To fulfill our needs In every way We were told about clothing That Allah is the one Who dresses And the clothing of modesty And of taqwa Is best So if a person Has good clothes They should not boast Or they should not Lose their head They should not show off Keep in mind That all things Belongs to Allah Because he is the one Who gave us this capacity To dress in this manner Allah says You sin daily So ask me for forgiveness And I will relent upon you And we all sort of Fall prey to sins Because of our desires Our nafs Shaytan Because of forgetfulness Even though We may be just sitting there Doing nothing But a thought May cross our heart Cross our mind And that may be sinful So we need to Tame our hearts Tame our tongue And tame our behavior And the best way To stop ourselves From sin Is to again Remember Allah And seek a lot Of forgiveness And a lot of istagwar The Prophet He used to ask forgiveness 70 to 100 times daily Although all of his Past sins And future sins Were forgiven So we need to bring The habit of Athkar And dua Back into our lives And Ramadan Is a great month To initiate that And rejuvenate that Into our lives We also learn From this hadith That Allah Subhanahu wa ta'ala Says That you cannot harm Or benefit me So number one We learn that harm And benefit Is only from Allah And secondly When we do Ibadah That act of Ibadah Is written in our favor We're getting reward For it We're benefiting from it We're becoming Better people Our lives are improving As a result of it Sometimes people Make salah a business I won't pray If I don't get this And I'll pray this much If I'm given that Allah doesn't need us In the first place It is we Who need him And we learn that Nothing reduces From Allah's treasures Allah's serenity And Allah's powers Just as If you dip a Tiny needle Into the ocean Nothing reduces From its water So all that we say All that we do Every smile Everywhere we walk It's all being calculated It's all being audited By Allah And this is from Allah's mercy And care for us That he's recording Every single thing And he's calculating it For us And this is how We will go To either A'li'in Or sijjim So whoever Intends for the Hereafter Whoever prepares For the hereafter Whoever works Hard for the hereafter Their work Will be appreciated And not just In the hereafter That they will see The reward But even in this dunya They will have A happy life They will have A content life So every Amr counts And this is such A good news for us Because we always Rely on people To say thank you To us To appreciate us To notice us But Allah has not Left the reward Upon people Because people are They don't have The capacity To collect our good deeds And thank us So Alhamdulillah A moment to rectify Our intentions The non-believers If they do a good deed The favor is returned To them in this dunya Allah gives them What they deserve But for the believers Because we want To please Allah Our reward is collected And saved For the hereafter So we will see Our reward there So every blessing Is an opportunity For us To be more humble To say Alhamdulillah And that's it JazakAllah Subhanakallah